موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آن پیج آپٹیمائزیشن کے حوالے سے ایک اور امپورٹن ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے جب یو آرلز کو ڈیسائید کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے یو آرلز لکھتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ وہ کی ورڈز جن کی بیس پر آپ اپنے پیج کو آپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں ان پیجز کا جو نام ہے وہ بھی انہی کی ورڈز کی بیس پر اس بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لئے میں نے گوگل میں ایک کی ورڈ سرچ کی ہے جو کہ ہے لوز بیٹ لوز بیٹ کی کی ورڈ کی ریزلٹ میں ویورز جو ہمارے پاس پیجز آئے ہیں ان میں سے پہلے تین جو ہمارے پاس ریزلٹس نظر آ رہے ہیں definitely آپ کو پنک بیکگراؤن میں نظر آ رہے ہیں definitely یہ جو ہے پیڈ ریزلٹس ہیں ہمارا جو جنریک پوشن ہے جو جنرل پیج کانٹنٹس کی بیس پر جو ہے بیس کرتا ہے اس میں سے پہلی جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ exercise.about.com ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا پیج جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ رہا ہے ویورز جب ہم نے لوز بیٹ کے بیس پر پہلی ویب سائٹ پر کلک کیا تو دیکھئے کہ اس میں شک نہیں کہ اس سائٹ میں جگہ جگہ آپ کو لوز بیٹ کا ورڈ نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹائٹل جو ہے how to lose weight اس میں بھی لوز ویٹ کے ورڈ یوز ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ how to lose weight جو آپ کا ٹائٹ ہیڈنگ ہے اس میں ڈیفنیٹلی یہ ڈیوز کیا گیا اس چیز کو دیکھنے کے لئے ہم جو ہے وہ سورس دیکھ سکتے ہیں اس پیج کا اگر میں ویو کے منیو میں جا کے پیج سورس پر کلک کرتا ہوں تو مجھے اس پیج کا جو ہے سورس نظر آئے گا سورس کوڈ نظر آئے گا اور یہاں پہ اگر ہم ذرا سا نیچے کی طرف سکرول کر کے دیکھیں ویورز دیکھئے ایچ ون کا ٹائگ ہے جس کے درمیان میں how to lose weight لکھا ہوا ہے یہ جو ہماری ہیڈنگ ہے یہ ہمیں ایچ ون میں لکھی ہوئے اس میں بھی آپ کو lose weight کے ورڈ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ویورز آپ کو rules of weight جگہ جگہ آپ کو یہ ورڈ نظر آ رہے ہیں کہیں پہ انہیں بولٹ کیا گیا ہے کہیں پہ انہیں italic کیا گیا ہے لیکن جس بات گیا ہے کہ اگر آپ اس سائٹ کے url پر غور کریں weight loss slash how to loss weight dot html کہ یہ سائٹ بہت ہی یا پیج بہت ہی اچھے طریقے اپٹیمائز کیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 6th rank ہے 10 میں سے ویورز 4 سے اوپر جتنے بھی پیج رینکس ہیں وہ high consider کیا جاتے ہیں اس سائٹ کا پیج رینکس کافی high ہے definitely اس کے back links بھی بہت سے ہوں گے اور off page optimization کا فیکٹر بھی اپنی جگہ پہ ہے لیکن on page optimization میں آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے جب links اپنے urls بنائے ہیں تو ان میں وہ ہی ورڈز یوز کئے ہیں اس پیج کا نام لکھنے میں جو کہ جن کیورڈز کی بیسس پر آپ اپنے پیج کو optimize کرنا چاہتے ہیں ویورز یہ ایک اچھی ٹیکنیک ہے جس کی مرض ہم on page optimization کو improve کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز on page optimization کے حوالے سے جو لاسٹ ٹیکنیک ہم نے یوز کرنی ہے وہ ہے site map ویورز site map سے کیا مراد ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ map کیا ہوتا ہے آپ map سے definitely باقی پہ ہیں map ایک ایسا document ہوتا ہے جو ہمیں guide کرتا ہے کہ ہمیں کس جگہ سے کس جگہ جانا ہے کون سا route ہم use کر سکتے ہیں کون سا رستہ کہا پہ جاتا ہے کس کس جگہ پہ important مقامات موجود ہیں بلکل اسی طرح سے ویورز آپ جب google کو اپنی site submit کرتے ہیں تو google کا جو crawler ہے یہ robots ہیں وہ آپ کے site کو visit کرنے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کے site کے contents read کرتے ہیں لیکن بہت ہی helpful ہوتا ہے ان کے لیے اگر آپ انہیں site map provide کر دیں site map basically ایک ایسا map ہوگا جس سے google کے robots کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کون سے page کا link کس page کے ساتھ ہے اس چیز کو بہتر طور پر دیکھنے کے لیے میں آپ کو ایک presentation دکھاتا ہوں ویورز اس وقت screen پہ آپ کو ایک sample site map نظر آ رہا ہے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی website کا جو main page ہے جو home page ہے وہ آپ کی website میں enter ہونے کے لیے دروازہ ہے اور پھر اس دروازے سے جب آپ main home میں enter ہو جاتے ہیں تو آپ different rooms میں different جگہوں پہ جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ site map پہ دیکھ رہے ہیں home page سے links یا roots نکل رہے ہیں right side پہ تین roots ہیں download software ویڈیوز اور پھر سامنے straight میں ایک root نکل رہا ہے جس میں سے سب roots نکل رہے ہیں اور یہ تمام roots کسی destination پہ جا رہے ہیں basically یہ different pages پہ جا رہے ہیں تو ویورز اگر آپ اس طرح کا ایک site map بنا کے google کو submit کر دیتے ہیں تو google کے crawlers کو بہت ہی آسانی ہوتی ہے اور آپ کی تمام کی تمام site یعنی آپ کے site کے تمام pages index ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ اس چیز کا complaint کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے site google کو index ہونے کے لیے دی لیکن اس کا main page یعنی home page تو index ہو گیا لیکن باقی pages index ہونے سے رہے گئے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے drop down menus کو use کرتے ہیں اپنے pages میں اور google کے crawlers یا robots کے لیے یہ possible نہیں کہ وہ drop down menus کی مدد سے links کو follow کر سکیں یا images insert کر دیتے ہیں اور images کے ساتھ links attach کر دیتے ہیں تو viewers آپ کو اپنا ایک xml site map ضرور بنانا چاہیے اور اس site map کو submit کرنا چاہیے اب میں آپ کو ایک انتہائی آسان طریقہ بتاتا ہوں جس کی مدد سے آپ ایک site map بنا سکتے ہیں viewers آپ کو screen پر جو site map نظر آ رہا ہے یہ basically visual demonstration site map کی actual site map ایسا نہیں ہوتا وہ coding ہوتی ہے xml کی coding ہوتی ہے اگر آپ کو xml کی coding نہیں آتی تو کوئی problem نہیں ہے میں آپ کو ایک ایسا tool بتا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ within no time اپنی site ka site map create کر سکتے ہیں viewers اس وقت screen پر آپ کو ایک site نظر آ رہی ہے www.xml-sitemaps.com یہ بہت ہی زوردہ site ہے جو آپ کو یہ facility دیتی ہے کہ یہ آپ کے لیے آپ کی site site map create کر دیتی ہے within no time اس میں viewers جس آپ کو اپنی site کا جو ہے وہ web address enter کرنا ہے www جو بھی آپ کے site کا نام ہے مثلا PeachtreeTutor.com اور اس کے بعد آپ کو یہ decide کہ آپ کتنا frequently change کرتے ہیں اپنی site کو مثلا اگر میں آپ weekly basis پہ update کرتا ہوں تو میں weekly select کر لیتا ہوں last modification میں نے کب کی تھی آپ اس میں none بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو date یاد ہے کہ کب آپ نے last modification کی تھی تو آپ وہ date بھی insert کر سکتے ہیں اور اس کے بعد viewers آپ start کے button میں click کر دیجئے اور اگر آپ کی site 500 pages تک کی ہے تو یہ software یہ website فوراں ہی آپ کی تمام links تک access کر کے viewers آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ currently آپ کس page پہ یہ جا رہے ہیں اور کتنے pages scan کر لی ہیں total کتنے pages ہیں اور یہ تمام کے تمام pages site map میں add ہوتا جا رہے ہیں آپ دیکھ رہیں کہ 19-20 اس طرح pages بڑھتے جا رہے ہیں میری site کے جتنے بھی pages تھے 25 pages پہ مشتمل میری site تھی یا جتنے بھی pages میں مشتمل تھی وہ سارے کے سارے pages میری site میں انہوں نے add کر لی ہیں میری site map میں add کر لی ہیں اور basically viewers یہاں پر انہوں نے ایک complete site map بنا دیا ہے میری site کا اور میں اس site map کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں یہاں پر مجھے انہوں نے link دیا ہے کہ آپ اس site map کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں sitemap.xml کے نام سے یہ file ہے میں اسے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اس پر click کرتا ہوں تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور میں اسے save کر لیتا ہوں اپنے desktop پہ تو viewers اب میں نے اسے اپنے desktop پہ save کر لیا تو یہ میری website site map ہے جو کہ save ہو چکا ہے viewers اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس site map کو اپنے root directory ہے اپنے website جو ہماری root directory ہے جہاں پہ index file بھی پڑی ہے وہاں پہ اس file کو ہم نے upload کر دینا ہے اس site map کو اور پھر google کو ہم نے یہی site map submit کر دینا اور google کو site map submit کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح سے google کو اپنے site map submit کرتے ہیں ویورز google کو اپنا site map submit کرنے کے لیے آپ کا gmail account ہونا ضروری ہے اگر آپ کا gmail account ہے تو آپ اپنے site کو submit کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک link بتاتا ہوں یہ link ہم paste کر دیتے ہیں یہاں پہ www.google.com slash webmasters slash tools ویورز یہاں پر آپ اپنے site map submit کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پہلے login ہونا پڑے گا اپنے account میں تو میں اپنے account میں login ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد password پر انٹر کرتا ہوں میں یہاں پہ میں اپنے account میں login ہو چکا ہوں اب کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے gmail کے account سے login ہو جائیں گے آپ کو add a site کے button پہ click کرنا ہوگا اور وہاں پہ اپنے site کا url enter کرنا ہوگا for example www.abc.com جو ہے وہ add کرنا چاہتا ہوں اپنے site کے طور پہ تو میں continue کے button پہ click کروں گا ویورز جو ہی میں continue کے button پہ click کروں گا میرے پاس next page جو ہے وہ open ہو جائے گا جس میں ownership کی verification چاہ رہا ہے google مجھ سے basically میں نے site add کرنے کی request کی ہے google سے لیکن google یہ جاننا چاہ رہا کہ کیا واقعی یہ میری site ہے بھی صحیح یا نہیں اس کو verify کرنے کے لئے google مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک file google نے create کی ہے میں اس file کو ڈاؤنلوڈ کروں اور پھر اس file کو اپنے ویب root directory میں میں اس کو upload کر دوں اور پھر اس کو successfully confirm کرنے کے لئے یہاں پر میں click کروں جب میں اس file کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے root directory پہ رکھ دوں گا اور پھر یہاں پر جب میں click کروں گا تو google basically جا کر check کرے گا کہ کیا واقعی اس abc.com site پہ یہ file جو ہم نے create کی ہے google نے create کی ہے وہ موجود ہے یا نہیں اگر وہ موجود ہوگی تو اس چیز کا proof ہوگا کہ واقعی میں میں اس site کو honor ہوں اور google اس site کو index کر لے گا اور آپ چونکہ ویورز اپنی site کا site map پہلے سے بنا کر رکھ چکے ہوں گے وہاں پر root directory میں تو google جب آپ کی site کو index کرنے کے لئے آئے گا read out کرنے کے لئے آئے گا تو اس site map کی مدد سے نہایت آسانی کے ساتھ وہ آپ کی پورے links کو index کر لے گا تمام pages کو index کر لے گا اور آپ کی site پوری کی پوری index ہو جائے گی تو اس طرح سے ویورز آپ site map کی